السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹیٹوریل روٹین سے ہٹکے ہے بڑا عجیب سوال ہے کہ کوئی ایسا پلان ہے کوئی ایسا وے ہے جس کے اندر لاس کے چانس نہ ہوں دنیا کے اندر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ رسک پہ لیتے ہیں چاہے آپ اپنے ملک میں لے رہے ہیں آن لائن لے رہے ہیں یا کہیں بھی اسے لے کہیں سے بھی لے رہے ہیں رسک ہوتا ہے اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کو رسک نہیں لیں گے اور آپ پرافٹ کے اندر آ جائیں گے تو وہ بزنس نہیں ہو سکتا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جوا ہو سکتا ہے یا کوئی اور میتھڈ ہو سکتا ہے لیکن بزنس نہیں ہو سکتا بزنس کے دو پارٹس ہیں ایک پرافٹ والا ایک لاس والا تو آج اس ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر کون سا رستہ ہے جس رستے پہ رسک تو آپ کو لینا پڑے گا لیکن رسک لینے کے باوجود آپ کو لاس نہیں ہوگا وہ کون سا رستہ ہے پچھلی رات کو مجھے ایک بندہ ادھر ملا اسلام آباد کے اندر میرا دوست تھا جانے والا تھا بات کرتے کرتے اس بندے نے مجھے دکھایا نو اشاریہ باسٹھ تھے یہ اتنے ہی بٹکائن لی ہوئی تھے اور اس ٹائم دیئے تھے جس ٹائم ان کا ریٹ چھے سو ڈالر تھا اور ابھی آپ کو پتہ ہے تقریباً پینتی سو کے رون ای بورٹ چل رہا ہے ابھی کا جو ریٹ ہے اس ٹائم جو بٹکائن کے چال رہا ہے وہ چل رہا ہے بی ٹی سی یو ایس ڈی سوری یہ چل رہا ہے پینتی سو ستر ڈالر تقریباً تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے بیس ہزار ڈالر کبھی نہیں بیچنے میں نے چالیس ہزار ڈالر کی بیچنے ہیں ایک بٹکائن چالیس ہزار ڈالر کا ہوگا تو اس ٹائم کیوں پر میں بیچوں گا ادر ویس نہیں بیچنے پڑے رہیں دو ہزار سولہ یا دو ہزار پندرہ کا لیا ہوا بٹکائن دو ہزار انیس میں بھی وہ نہیں بیچ رہا اس کو بزنس بولتے ہیں ہم لوگ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ایک ٹریڈ لیں اور ٹریڈ لینے کے ساتھ دو منٹ چار منٹ چھ منٹ کے بعد ہم ٹریڈ لیں اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے بس اکاؤنٹ ایک بار ڈبل ہوگا دو بار ڈبل ہوگا تین بار ڈبل ہوگا دس بار ڈبل ہوگا لیکن اینڈ جو اس کا ہے وہ اکاؤنٹ آپ کا ختم ہو جائے گا واش ہو جائے گا تو اس کے اندر اگر آپ لانگ ٹرم میں چل سکتے ہیں آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں آپ بزنس کر سکتے ہیں ویڈاوڈ لاس کی کر سکتے ہیں لیکن رسک لینا پڑے گا اب آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوگا کہ رسک کیسے لیں گے لاس لاس نہیں ہوگا رسک لینا پڑے گا ممکن ہے دو ہزار انیس کی آج جو چیز آپ دو ہزار انیس میں لے رہے ہیں وہ دو ہزار پچیس میں آپ کی بگ جائے یا دو ہزار پچیس کی جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ شاید دو ہزار تیس کی بگ جائے تو اگر آپ کے پاس تینا حوصلہ ہے اتنی برداشت ہے تو فار ایکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر آپ کے پاس نو لاس وے ہے لیکن نو لاس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے آپ ابھی لیں گے ابھی بیچیں گے ایسی بات نہیں ہوتی بلکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اپنی ٹریڈنگ کو لانگ ٹرن کے لیے چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے بعد شاید دو سال میں نکلے میں خود میرے اپنا کچھ اکاؤنٹس ہیں دو ہزار سترہ کی ٹریڈز لگی ہوئی ہیں نو لاس میتھڈکیوں پر اور اگر وہ دو ہزار پچاس بھی چلا جائے تو دو ہزار پچاس تک مارکیٹ کو کھلی چھوٹیں جتنی مرضی جا سکتی ہے وہ لاس نہیں کرے گی اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس انویسٹمنٹ کام ہوتی ہے اور ٹریڈز بڑی لگاتے ہیں پرافٹ کے زیادہ چکروں میں پڑتے ہیں اب دیکھیں میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے دو ہزار سترہ کی ٹریڈز ہیں دو ہزار انیس میں لگی ہوئی ہیں اور جو مجھے نظر آ رہا ہے شاید دو ہزار انیس کے دسمبر سے پہلے یا اس سال کے اندر وہ ٹریڈز نہ نکل سکیں ہمیں پرافٹ نہ دے سکیں شاید اگلے مہینے نکل جائیں یا شاید آج شام کو نکل جائیں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن ابھی تک وہ ایک بہت بڑے لاس کے اندر جا رہی ہیں ایک پلین بنا ہوئے کہ اس کے اندر ہم نے اتنا ارسے پہ کام کرنا ہے اور ٹریڈز ایک نہ ایک دن نکل آئیں گی اور پرافٹ دے کر جائیں گی اب دیکھیں کہ میرے اندر میرے مائن کے اندر کیا چیز ہیں کہ جس ٹائم بھی مجھے لاس ختم ہوگا پرافٹ ایک ڈالر آئے گا دو ڈالر آئے گا لاکھوں کی حساب سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا ہی جب پرافٹ آئے گا میں کوشش کروں گا کہ ان کو کلوز کر کے ان سے جان چھڑوائی جا سکیں تو یہ مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس ایک حوصلہ ہے آپ کے پاس اتنی حمد ہے ایسا نہیں ہے آپ ٹریڈز لگاتے ہیں رات کے ٹائم آپ کو نین نہیں آتی یار وہ ٹریڈ لگی ہوئی ہے پھر یہ بزنس آپ کے لئے انتہیں دینجرس بزنس پی ہے اور آپ کے لئے کوئی بھی ایسا رستہ نہیں ہے جس رسٹ پہ آپ اپنے ایکاؤنٹ کو ڈبل ڈرپل یا چار گناہ دس گناہ کر سکیں اور اس کے اندر آپ کا لاس نہ ہو یہ چیز آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ لانگ ٹرن میں چل سکتے ہیں کم چیز لیں اور کم چیز لینے کے بعد لانگ ٹرن میں چلے جائیں ویڈاوٹ لیوریج کام کریں اس کے اندر آپ کو پرافٹ کتنا ہوگا میں نے آپ کو اپنی مثال دی دو ہزار سترے کی لگی ہوئی ٹریٹس دو ہزار انیس کے اندر میرے نکر رہی ہیں اور شاید مجھے لاکھوں کے حساب سے جو میری انویسٹمنٹ ہے وہ مجھے چند ہزار نہیں شاید چند سو روپیہ پاکستانی بھی نہ دے تو کیا ہوئے ایک ٹریٹ بھنسکی تو کیا ہوا لیکن آپ لوگوں نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہے میرے دوستوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے اور ابھی الحمدللہ یہ میرے پرسنل مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے ہوتا ہے اور ہم تین لاکھ کا بزنس کرتے ہیں ایک لاکھ روپے سے تین لاکھ کا بزنس کرتے ہیں جبکہ آپ کو ایک لاکھ روپے سے بیس ہزار یا تیس ہزار روپے کا بزنس کرنا چاہیے یہ ایک فرق ہونا چاہیے آپ کے درمیان میں آپ کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ سے زیادہ جب آپ لوگ بزنس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی کامیابی کی چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی ناکامی کی چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں فار ایکزمپل آپ کیا کرتے ہیں ایک لاکھ روپے سے ایک لاکھ روپے کے چکروں میں پڑھتے ہیں چاہے فار ایکس میں پڑھتے ہیں چاہے کسی اور میں تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے کے خریداری کر لی اس کے بعد کیا ہوتا ہے تھوڑا درسے کے بعد آپ کو پانچ لاٹھ مل جاتا ہے پانچ سے پندرہ پہ جاتے ہیں پندرہ سے پینٹالیس پہ جاتے ہیں پینٹالیس ایک کروڑ پہ جاتے ہیں ایک کروڑ سے دس کروڑ پہ جاتے ہیں اور اس ٹائم تک آگے چلتے رہتے ہیں جس ٹائم تک آپ دوبارہ زیرو پہ نہیں آتے یہ مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ کو اچھے سب روکر یوز کریں اسلامی اکاؤنٹس اوپن کریں چاہے وہ میرے دوست جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی اسلامی اکاؤنٹس یوز کیا کریں اسلامی اکاؤنٹس میں ڈیلی سویپ چارجز نہیں ہوتے اگر میرا اکاؤنٹ اسلامی اکاؤنٹ نہ ہوتا یہ ایف بی ایس کا اکاؤنٹ تھا اسلامی اکاؤنٹ نہ ہوتا آج جتنی انویسٹمنٹ ہے اس سے کئی گنات زیادہ محصود دے چکا ہوتا اور ڈیلی کی بنیادوں پر دے رہا ہوتا تو آپ نے اسلامی اکاؤنٹس اوپن کرنے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت اچھا موقع ہے بھی میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں اس سمجھانے کے لیے ابھی دیکھیں ہمارے پاس لٹی سی یو ایسٹی ہے اکتالیس ڈالر کا اکتالیس ڈالر کے اندر میرے پاس دس لٹی سی وہ پڑی ہوئی جو بائیس ڈالر کے لیے ہیں دس وہ پڑی ہوئی ہیں دو تین تیس چونتیس ڈالر پہ لیے ہیں وہ کتنا پرافٹ دے رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ تین سو پلاس بھی بھی کچھ لیے ہوئی ہیں تو اگر جو میں نے آپ کا اپنا بتا ہے یہ سیونٹی پہ جاتا ہے میرے جتنا بھی بیلنس ہے وہ ایکویل ہو جائے گا سیونٹی سکسٹی نائن پہ سیونٹی وان پہ اور اگر یہ سیونٹی ٹو پہ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارا پرافٹ آ جائے گا کیونکہ ایک لائٹ کائن کا ایک ڈالر کا پرافٹ ہو جائے گا تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے اکتالیسی شریعت چھتر ریٹ چل رہا ہے بیالیس ریٹ کر لیں تو بیالیس ریٹ کے اندر اگر آپ کے پاس پچاس ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے آپ زیرو پنٹ زیرو ون کی بائی کر دیں سیل نہیں کرنی سٹاپ لاز کی ضرورت نہیں ہے جو دل چاہے کر لیں بروکر اچھا ہونا چاہیے سویب چارجز نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اگر زیرو پہ پی آ جاتا ہے تو وہ آشنی ہوگا کیوں کیوں کہ اس کے اندر آپ کے پاس لیوریج نہیں لے رہے اور آپ اگر زیرو پہ پی آ جاتا ہے آپ کا اکتالیس ڈالر کالاس ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس ڈالر ہے اور آج تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کی ویلیو زیرو ہو مطلب مفت میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو مل جاتی ہے یا جس کی پرائیس مفت میں ہو دینے کو تو شاید آپ کو کوئی دوست دے سکتا ہے یا کوئی آفر آ سکتا ہے کمپنی کی طرف سے لیکن کوئی بھی آپ کو ایسی چیز دنیا کے اندر نہیں ملے گی جس کی قیمت جس کی پرائیس زیرو ہو مطلب آپ ادھر سے رہیں جتنے مرضی چاہے لیں یہاں مٹے کی بھی قیمت ہے یہاں پتھروں کی بھی قیمت ہے یہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے آپ کے پاس کچھ مواقع ہیں ابھی لائٹ کائن ہے آپ کے پاس پچاس ڈالر ہے تو ممکن ہے یہ پچاس ڈالر پہ زیرو پونٹ زیرو ون کے لیں آپ کی دو ازار پچیس میں بھی نہ نکلے ممکن ہے یہ اس سال کے اندر پچاس ڈالر سے اکتالیس بیالی سبی ریٹ چل رہا ہے تو ممکن ہے یہ ابھی پانچ سو تین سو چار سو ڈالر پہ چلے جائے اور میں نے دیکھا ہے وہ دن میں نے میں آپ کو ادھر ہسٹری میں بھی دکھا دیتا ہوں لائٹ کائن کی ایل ٹی سی یو ایس ڈی کی تو یہ ایک منٹ میں نے وہ دن خود دیکھے ہیں جن دنوں کے اندر ایک ایک دن کے اندر جو اس کی پرائز تھی وہ پرائز تقریباً ڈبلیو ون میں لے آتے ہیں تو ایک ایک دن میں اس کی یہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں ایک ویک میں ایک ویک میں اس کی جو پرائز تھی وہ دو سو سولہ دو سو چودہ ڈالر مطلب دو سو پلس ڈالر ایک ویک کے اندر گئی تھی فار ایگزیمپل بیالیس ریڈ چل رہا ہے اور آپ کا ریڈ دو سو ساٹھ ہو جاتا اتنا مطلب بڑھ گئی تھی ایک ویک کے اندر ریڈ تو یہ بزنس کے اندر ہوتا ہے اس بزنس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے پروفٹ بھی لاس بھی لیکن آج کے جو ہمارا سوال تھا اس سوال پہ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کام الفاظ کے اندر رسک آپ کو لینا پڑے گا آپ کی پیمنٹ پھنس سکتی ہے ایک لمبے ٹائم کے لیے بھی پھنس سکتی ہے لیکن اگر جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک لائٹ کائن کی مثال دی ہے بیٹ کائن تو بڑے لوگوں کی گیمز ہو گئی کیونکہ آپ کے پاس پورا بیٹ کائن لینے کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن بیٹ کائن کے بھی آپ سوائے حصہ لے سکتے ہیں مدلہ 36 ڈالر کا سوائے حصہ بن جاتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اتنی برداش ہے تو فار ایکس بزنس کے اندر ایسے مواقع ہیں کہ آپ کا لاس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صبح لگائیں شام صبح شام صبح شام اور لگاتی بھی رہیں کارتی بھی رہیں تو اس طریقے سے آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ چیز ہے آپ لانگ ٹر میں چل سکتے ہیں آپ کو بہت کم پرافٹ کا سوچیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈبل ٹرپل ہو جائے گا ہو سکتا ہے کئی سالوں میں آپ کا بیلنس جو ہے وہ آپ کی ایکوئل ہو جتنا آپ نے انویسٹمنٹ کیا تھا جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی اتنی ہی انویسٹمنٹ آپ کو نکلے جس چند سو روپے آپ کو نکلیں تو اس کے لیے آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں لیکن لمبے عرصے کے لیے آپ کی پیمنٹ پھنس بھی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی سوال آپ کا بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے ٹاپکس دیں کن ٹاپکس پہ آپ کی ایڈوکیشن چاہیے انشاءاللہ تنی فارق صاحب لوگوں کو فریعہ میں پروائیڈ کرتا رہے گئے اپنے خیال دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ